موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب جنرل بورڈنچا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کی ایک ایسی مشہور و معروف اور سنسلہ ایک کلندریہ سے تعلق رکھنے والی حسنی یعنی کہ حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی ڈوکومنٹری بائیوگرافی اور ہسٹری کے ریلیڈڈ کچھ ایسی ہے میں خاص باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے یوٹیوب چینل بورڈنچا کے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنی اہم رائے اور فیڈبیک دے کر میرے اس چینل کو امپروو کرنے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کرے سو ویورز ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور لاس تک دیکھنے کے بعد اپنی اہم رائے اور فیڈبیک میری اس ویڈیو اور میرے اس چینل کے ریلیٹڈ کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانے سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف حضرت لال شماز کلندر اسلامی تاریخ کے مطابق 538 حجری یا پھر 573 حجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 1178 عیسویں کو ایران کے صوبہ آزربائی جان کے ایک چھوٹے سے علاقے جس کا نام مرندہ میں پیدا ہوئے بہت سے لوگ حضرت لال شہباز کلندر کا اصل نام نہیں جانتے آپ کا اصل نام حضرت عثمان مرندی تھا جبکہ بعض روایات میں شاہ حسین بھی ملتا ہے حضرت لال شہباز کلندر کے والد کا نام حضرت ابراہیم قبیر الدین جوابی تھا جو کہ نہایت ہی نیک اور پرہیزگار قسم کے انسان تھے اس کے علاوہ حضرت لال شہباز کلندر کا سلسلہ نصب امیر المومنین حضرت امام علی بن بطالب سے ملتا ہے آپ کا سلسلہ نصب کچھ اس طرح ہے حضرت عثمان مرندی بن حضرت ابراہیم قبیر الدین بن حضرت شمس الدین بن حضرت نور بن حضرت محمود بن حضرت احمد بن حضرت حادي بن حضرت محمد محدي بن حضرت منطحب اللہ بن حضرت عبد المجید بن حضرت سید غالب بن حضرت محمد منصور بن حضرت اسمائیل ثانی بن حضرت محمد عریضی بن حضرت محمد اسمائیل بن حضرت امام جافر صادق بن حضرت امام محمد باقر بن حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب اس کے بعد حضرت لال شہباز کلندر نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی اپنے والد یعنی کہ حضرت ابراہیم کبیر الدین سے حاصل کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ کی عمر تقریباً سات سال ہوئی تو آپ نے کلامِ خدا یعنی کہ قرآنِ مجید کو نہ صرف پڑھ لیا بلکہ مکمل طور پر حفظ بھی کر لیا قرآنِ مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے مہد چھوٹی سی عمر میں ہی عربی اور فارسی میں بھی علوم حاصل کر لیے ویورز اس کے علاوہ یہاں پر دو اہم اور حاسترین سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اگر حضرت لال شہباز کلندر کا اصل نام عثمان ہے تو آپ کے نام کے ساتھ حضرت عثمان مرندی کیوں کہا جاتا ہے تو ویورز حضرت لال شہباز کلندر جہاں پیدا ہوئے اس جگہ کا نام مرند تھا اس وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ حضرت عثمان شاہ مرندی کہا جاتا ہے بہت سے لوگ حضرت لال شہباز کلندر کو حضرت عثمان مروندی کہہ کر بلاتے ہیں جبکہ حقیقتاً یہ لفظ مروندی نہیں بلکہ مروندی ہے جو کہ مرند شہر کی نسبت سے حضرت لال شہباز کلندر کے نام کے ساتھ بکارا جاتا ہے جبکہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت لال شہباز کلندر کا اصل نام حضرت عثمان مروندی ہے تو آپ کو حضرت لال شہباز کلندر کیوں کہا جاتا ہے ویورز اس کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں جن میں سے کچھ اہم اور متبر ترین روایات یہ ہیں کہ حضرت لال شہباز کلندر کے نام کے ساتھ لال اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر ہمیشہ لال کپڑوں میں رہتے تھے جبکہ شہباز کا مطلب انچی پرواز کرنے والا ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ حضرت لال شہباز کلندر نے روحانی علم حاصل کرنے کے لئے جن مشکلات کا سامنا کیا وہ کوئی عام مشکلات نہ تھیں اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو جس طرح ایک باز ایک جگہ سے دوسری جگہ پرواز کرتا ہے اسی طرح حضرت لال شہباز کلندر نے بھی روحانی علم حاصل کرنے کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پرواز دی اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے حضرت لال شہباز کلندر نے روحانی علم حاصل کیا اسی وجہ سے حضرت لال شہباز کلندر کے نام کے ساتھ شعباز بکارا جاتا ہے جبکہ کلندر کا مطلب آزاد اور خود مختار ہے یعنی کہ کوئی ایسا شخص جو دنیا کی حرس لالچ اور حوض سے مکمل طور پر پاک ہو اور جسے دنیا کے مال دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی لذتوں سے کچھ لینا دینا نہ ہو اسے کلندر کہتے ہیں اس کے علاوہ کلندر ایک فرقے کا نام ہے جس فرقے میں حضرت بو علی شاہ کلندر حضرت رابیہ بسری کلندر اور حضرت لال شہباز کلندر جیسے لوگ ہوتے ہیں اس فرقے کی حاصل بات یہ ہے کہ اس فرقے کے لوگ یعنی کہ بلی اللہ ہر وقت اللہ کی محبت کی ایک ایسی خاص کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں کہ جو کیفیت صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نیک لوگ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے بعد جب حضرت لال شہباز کلندر کی عمر تقریباً بارہ سال ہوئی تو آپ اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنے شہر مرند سے باہر نکل جاتے اور جہاں کانٹوں سے بھرے درحت ہوتے وہاں رک جاتے اور پھر اپنے دوست سے کہتے کہ ڈھول پہ دھمال بجا آپ کا دوست جیسے ہی ڈھول پہ دھمال بجاتا تو حضرت لال شہباز کلندر کا فقیر دمست کلندر دمست کلندر کی صداوں کو بلند کرتا اور آپ آواز دھمال کے ساتھ علی علی کی صدایں بلند کرتے اور اپنے جسم کو کئی گھنٹوں تک کانٹوں پر مارتے یہاں تک کہ حضرت لال شہباز کلندر کا جسم خون سے لال ہو جاتا اس کے بعد جب حضرت لال شہباز کلندر کی عمر تقریباً اٹھارہ سال ہوئی تو آپ کے والد یعنی کہ حضرت ابراہیم کبیر الدین اس دنیا سے پردہ فرما گئی اسی طرح دو سال بعد جب آپ کی عمر تقریباً بیس سال ہوئی تو آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی اب شہر مرند میں حضرت لال شہباز کلندر کا چہنے والا اور کوئی نہ تھا ویورز یاد رہے کہ مرند اس شہر کا نام ہے جہاں حضرت لال شہباز کلندر پیدا ہوئے اور اسی شہر کی نسبت سے ہی حضرت لال شہباز کلندر کے نام کے ساتھ مرندی یعنی کہ حضرت عثمان شاہ مرندی کہا جاتا ہے اس کے بعد جب حضرت لال شہباز کلندر کا شہر مرند میں کوئی چاہنے والا نہ رہا تو آپ نے بیس سال کی عمر میں ایران کے شہر مرند سے ایراق کے شہر بغداد کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی جب حضرت لال شہباز کلندر کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد ایران کے شہر بغداد پہنچے تو وہاں پر آپ نے دین قرآن حدیث عربک فارسی اور علم لسانیت کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا اس کے علاوہ حضرت لال شہباز کلندر بغداد میں اکثر حضرت امام موسیٰ القازم کے روزہ مبارک پر جا کر دعا مانگا کرتے اسی طرح وقت گزرتا رہا اور ایک دل بغداد میں ہی حضرت لال شہباز کلندر کی ملاقات حضرت بابا ابراہیم مجرد کربلائی سے ہوئی اس کے بعد حضرت لال شہباز کلندر حضرت بابا ابراہیم مجرد کربلائی کے ساتھ بغداد سے کربلہ کے سفر پر روانہ ہوئے کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد جب حضرت لال شہباز کلندر اور حضرت بابا ابراہیم مجرد کربلائی کربلہ پہنچے تو کربلہ پہنچنے کے بعد حضرت لال شہباز کلندر نے سب سے پہلے حضرت امام حسین ابن علی کے روزہ مبارک پر سلام کیا اس کے بعد حضرت بابا ابراہیم مجرد کربلائی نے حضرت لال شہباز کلندر کو اپنے خلافت عطا دی اور کہا کہ میرے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد تم مصر کی طرف چلے جانا ویورز مصر کو موجودہ دور میں ایجپٹ بھی کہا جاتا ہے اور بھی اس کے بعد حضرت بابا ابراہیم مجرد کربلائی نے حضرت لال شہباز کلندر سے کہا مصر میں تمہاری ملاقات حضرت سید جمال الدین ساؤ جی سے ہوگی جو کہ تمہیں روحانی علم سے فیضیاب کریں گے اس کے بعد حضرت لال شہباز کلندر نے اپنے پیرو مرشد حضرت بابا ابراہیم مجرد کربلائی کے حکم پر اراب کے شہر کربلہ سے مصر یعنی کہ ایجپٹ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا حضرت لال شہباز کلندر بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد مصر یعنی کہ ایجپٹ پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت سید جمال الدین ساؤ جی سے ہوئی اس کے بعد حضرت لال شہباز کلندر نے حضرت سید جمال الدین ساؤ جی سے روحانی علم حاصل کرنا شروع کر دیا جب حضرت لال شہباز کلندر نے حضرت سید جمال الدین ساؤ جی سے روحانی علم حاصل کر لیا تو اس کے بعد حضرت لال شہباز کلندر کے دل میں حج ادا کرنے کی خواہش قیدہ ہوئی اسی طرح حضرت لال شہباز کلندر نے سرزمین عرب یعنی کہ مکہ تل مکرمہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد جب حضرت لال شہباز کلندر سرزمین مکہ میں پہنچے تو اس کے بعد حضرت لال شہباز کلندر نے حج اور حج کے فرائض ادا کیے حج ادا کرنے کے بعد حضرت لال شہباز کلندر کے دل میں زیارت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق پیدا ہوا اسی طرح حضرت لال شہباز کلندر سرزمین مکہ تل مکرمہ سے سرزمین مدینہ تل منورہ کی طرف روانہ ہوئے مدینہ پہنچ کر حضرت لال شہباز کلندر نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا اور پھر اپنے حق میں دعا مانگی اس کے بعد کئی عرصہ مدینہ تل منورہ میں رہنے کے بعد حضرت لال شہباز کلندر دوبارہ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے بغداد کے سفر کے بعد حضرت لال شہباز کلندر نے سب سے پہلے امیر المومنین حضرت امام علی بن بطالب کے روزہ مبارک پر سلام کیا اور پھر اپنے لئے دعا کی اس کے بعد حضرت لال شہباز کلندر نے اپنی زندگی کے کچھ لمحات سرزمین بغداد اور سرزمین نجف اشرف میں امیر المومنین حضرت امام علی بن بطالب کے روزہ مبارک پر گزارے اسی طرح کچھ عرصہ بغداد اور نجف اشرف میں رہنے کے بعد حضرت لال شہباز کلندر کے دل میں شہید کربلا حضرت امام حسین ابن علی کے زیارت کا شوق پیدا ہوا اسی طرح حضرت لال شہباز کلندر نے دوبارہ بغداد اور نجف اشرف سے سرزمین کربلا کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا کربلا پہنچ کر حضرت لال شہباز کلندر نے سب سے پہلے حضرت امام حسین ابن علی کے روزہ مبارک پر سلام کیا اور پھر اپنے لئے دعا مانگی اس کے بعد حضرت لال شہباز کلندر نے اپنی زندگی کے کچھ اہم اور حاسترین لمحات سرزمین کربلا میں حضرت امام حسین ابن علی کے روزہ مبارک پر گزارے ویورز یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حضرت لال شہباز کلندر نے مصر، بغداد، نجف، مکہ، مدینہ اور کربلا تک صرف سفر ہی نہیں کیا بلکہ حضرت لال شہباز کلندر اپنے اس سفر کے دوران ان جگہوں سے روحانی علم بھی حاصل کرتے رہے ہیں اسی طرح کرتے کرتے حضرت لال شہباز کلندر نے پنجگور، دست شہباز، منگ ہو پیر، لال باگ، گجرات، جونہ گرد اور پھر سرزمین ملتان تک کا سفر تیہ کیا جب حضرت لال شہباز کلندر ملتان پہنچے ویورز ملتان موجودہ دور میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک مشہور ترین شہر کا نام ہے تو جب حضرت لال شہباز کلندر ملتان پہنچے تو اس وقت ملتان پر سلطان غیاس الدین بلبن کی حکومت تھی جب سلطان غیاس الدین بلبن کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت لال شہباز کلندر خود ملتان تشریف لائے ہیں تو سلطان غیاس الدین بلبن بیش قیمتی تحائف لے کر خود حضرت لال شہباز کلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نہایت ہی عدب اور احترام کے ساتھ حضرت لال شہباز کلندر کو سلام کیا سلطان غیاس الدین بلبن حضرت لال شہباز کلندر سے اس قدر متاثر ہوا کہ سلطان غیاس الدین بلبن نے حضرت لال شہباز کلندر سے نہایت ہی عدب کے ساتھ درخواست کی کہ اے اللہ کے ولی آپ کچھ عرصہ تک ہمارے پاس یہاں ہماری حکومت میں قیام فرمائیں لیکن چونکہ حضرت لال شہباز کلندر کا سفر ابھی ہتم نہیں ہوا تھا اس وجہ سے حضرت لال شہباز کلندر نے ملتان میں سلطان کے پاس رہنے سے انکار کر دیا اور پھر ملتان کے سفر کے بعد حضرت لال شہباز کلندر سہون کے سفر پر روانہ ہوئے ویورز موجودہ دور میں سہون شریف پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ جام شورو میں ایک چھوٹے سے علاقے کا نام ہے تو اسلامی تاریخ کے مطابق چھے سو انچاس ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق گیارہ سو اکیابن عیسوی کو جب حضرت لال شہباز کلندر کی عمر تقریباً تہتر سال ہوئی تو آپ سرزمین سہون میں پہنچے جب حضرت لال شہباز کلندر سرزمین سہون میں پہنچے تو سہون کے حالات بہت حراب تھے یہاں ہر طرف لوگوں نے زنہ کاری کے اڈے بنا رکھے تھے اور جس دور میں حضرت لال شہباز کلندر سہون پہنچے تو اس دور میں سہون پر ایک جابر، ظالم، فاسق، فاجر اور بدبخت ہندو حکمران کی حکومت ہے جس کا نام راجہ چوپڑ تھا یہ حکمران چونکہ ایک ہندو تھا اس وجہ سے یہ حکمران مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کیا کرتا تھا ایک دن راجہ چوپڑ کے آدمیوں نے راجہ چوپڑ کو بتایا کہ سہون میں حضرت لال شہباز کلندر کا ایک ایسا مرید رہتا ہے جو کہ حضرت لال شہباز کلندر سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور ہر وقت حضرت لال شہباز کلندر کے نعرے لگاتا رہتا ہے کہ میرا مرشد لال سائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علی حق کے نعرے بیو بلند کرتا ہے ایک دن راجہ چوپڑ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہ کون ہے جو رات دن ہر وقت لال شہباز کلندر کے نعرے لگاتا رہتا ہے تو سپاہیوں نے کہا کہ یہ حضرت لال شہباز کلندر کا سچا مرید اور سچا عاشق سکندر بودلا بہار ہے جب راجہ چوپڑ کو اس بات کا علم ہوا کہ سکندر بودلا بہار حضرت لال شہباز کلندر کے سچے اور پکے مریدین میں سے ایک ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور سکندر بودلا بہار کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ جب حضرت سکندر بودلا بہار کو راجہ چوپڑ کے پاس لایا گیا تو راجہ چوپڑ نے حضرت سکندر بودلا بہار سے کہا کہ کیا وہ تم ہی ہو جو گلی گلی لال شہباز کلندر کے نعرے لگاتا رہتا ہے تو اس پر حضرت سکندر بودلا بہار نے کہا ہاں وہ میں ہی ہوں جو حضرت لال شہباز کلندر اور اس کے ساتھ ساتھ علی حق کے صدایں بلند کرتا رہتا ہے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ حضرت سکندر بودلا بہار نے راجہ چوپڑ کے دربار میں ہی حضرت لال شہباز کلندر کے نعرے لگانا شروع کر دیئے اس کے بعد راجہ چوپڑ نے حضرت بودلا بہار سے کہا کہ دیکھو تم لال شہباز کلندر کے نعرے نہ لگایا کرو جب حضرت بودلا بہار نے راجہ چوپڑ کی زبان سے یہ سنا کہ راجہ چوپڑ کہہ رہا ہے کہ تم حضرت لال شہباز کلندر کے نعرے نہ لگایا کرو تو حضرت بودلا بہار نے راجہ چوپڑ کے سامنے ہی دربار میں زور زور سے حضرت لال شہباز کلندر اور علی حق کے نعرے لگانا شروع کر دیئے اس پر راجہ چوپٹ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بودھا بہار کو زبہ کر دیا جائے اور نہ صرف اسے زبہ کیا جائے بلکہ اس کے گوشت کو پکایا جائے اور نہ صرف اس کے گوشت کو پکایا جائے بلکہ اس کے گوشت کو پکانے کے بعد کھایا بھی جائے جب راجہ چوپٹ نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا تو راجہ چوپٹ کی سپاہیوں نے حضرت بودھا بہار کو زبہ کر دیا اور آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیئے اس کے بعد حضرت بودلہ بہار کے گوشت کو پکایا گیا جب حضرت بودلہ بہار کا گوشت پک گیا تو سارے فوجیبی سمجھ کر کہ ایک مسلمان کا گوشت ہے حضرت بودلہ بہار کی گوشت کو کھانے لگے اور دوسری طرف حضرت لال شہباز کلندر دم مست کلندر دم مست کلندر کی دھمال ڈال رہے تھے حضرت لال شہباز کلندر اکثر دھمال کے دوران حضرت بودلہ بہار کو آواز دیا کرتے تھے اور حضرت بودلہ بہار جہاں بھی ہوتے آپ اپنے مرشد حضرت لال شہباز کلندر کے قدموں میں آ کر گر جاتے اس مرتبہ بھی جب حضرت لال شہباز کلندر دھمار ڈال رہے تھے تو حضرت لال شہباز کلندر نے اپنے مرید حضرت بودلہ بہار کو آواز دی اس پر جو لوگ راجہ چوپٹ کے دربار میں حضرت بودلہ بہار کا گوشت کھا رہے تھے ان پر ایک عجیب لرزہ ہٹتاری ہو گئی جو لوگ حضرت بودلہ بہار کا گوشت کھا چکے تھے وہ گوشت ان کے میدوں سے اور جو لوگ حضرت بودلہ بہار کا گوشت کھا رہے تھے وہ گوشت ان کے موہوں سے نکل کر حضرت لال شہباز کلندر کے پاس آ کر جمع ہونا شروع ہو گیا اس کے علاوہ حضرت بودلہ بہار کے گوشت کی وہ گوٹیاں جو ان لوگوں کی ہڈیوں میں موجود تھیں وہ گوٹیاں ان کی ہڈیوں سے نکل کر حضرت لال شہباز کلندر کے پاس آ کر جمع ہونا شروع ہو گئی اس کے بعد جب حضرت بودلہ بہار کے جسم کا سارا گوشت ایک جگہ پر اکٹھا ہو گیا تو اس گوشت نے ایک جسم کی صورت احتیار کر لی اور وہ صورت حضرت بودلہ بہار کی تھی اس کے بعد حضرت لال شہباز کلندر نے راجہ چوپٹ کو اپنے پاس بلوایا اور راجہ چوپٹ سے کہا کہ یہ دیکھ تو نے میرے مرید کو قتل کر کے اپنے ساتھیوں کو کھلایا تھا مگر دیکھ اس کا جسم کیسے اکٹھا ہو گیا ہے جب راجہ چوپٹ نے یہ دیکھا تو راجہ چوپٹ ایک لمحے کے لیے تو گھبر آیا کہ یہ بودلہ بہار زندہ کیسے ہو گیا لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود راجہ چوپٹ نے حضرت لال شہباز کلندر سے معافی نہ مانگی اس کے بعد حضرت لال شہباز کلندر نے راجہ چوپٹ سے کہا کہ تم کو اس کام کا نتیجہ بھگت نہ پڑے گا مگر راجہ چوپٹ نے حضرت لال شہباز کلندر کی ایک بات نہ سنی اور واپس اپنے محل کی طرف چل پڑا جب راجہ چوپٹ اپنے محل کے اندر داہل ہو گیا تو حضرت لال شہباز کلندر نے اپنا کاسا الٹا دیا ویورز کاسا عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب پیالہ ہے اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو کاسا کا مطلب وہ ڈش برتن یا پھر وہ تھالی ہوتا ہے جس میں اکثر درباروں اور مدرسوں میں لنگر بھی کرایا جاتا ہے تو حضرت لال شہباز کلندر نے جیسے ہی اپنا کاسا یعنی کہ اپنے پیالے کو الٹایا تو دیکھنے میں یہ کوئی ہاس بات نہ تھی اور نہ ہی حضرت لال شہباز کلندر کے پاس بیچے آپ کے موریدین نے اس بات میں کچھ ہاس محسوس کیا مگر دوسری طرف جیسے ہی حضرت لال شہباز کلندر نے اپنے کاسا کو الٹایا تو کاسا الٹانے کے ساتھ ساتھ راجہ چوپٹ کا محل بھی الٹ گیا اور محل الٹنے کے ساتھ ساتھ اس ظالم فاسق فاجر اور بدبخت راجہ کا اس زمین سے نام و نشان بھی مٹ گیا ویورز میں نے خود بھی اپنی آنکھوں سے اس الٹے ہوئے محل کو دیکھا ہے اور آج بھی اس الٹے ہوئے محل میں کچھ نشانیاں موجود ہیں اور اکثر وہاں سے مختلف قیمتی چیزیں بھی برامد ہوتی رہتی ہیں یہ محل آج بھی مٹی کے پہاڑوں کی ماند سہمن شریف میں موجود ہے خیر جب حضرت لال شہباز کلندر نے اس فاسق فاجر ظالم بدبخت اور ملون راجہ کو زندہ ہی محل الٹا کر زمین میں دفن کر دیا تو وہاں کے لوگوں نے سکھ اور چین کا سانس لیا جب لوگوں نے حضرت لال شہباز کلندر کی اس کرامت کو دیکھا تو وہاں کے لاکھوں لوگ آپ کے مرید بن گئے حضرت لال شہباز کلندر نے انہیں دین اسلام کا سچا علم سکھایا اور اس پر لاکھوں لوگ حضرت لال شہباز کلندر کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے اس کے بعد حضرت لال شہباز کلندر نے اپنی ساری زندگی عام لوگوں کو دین اسلام کا سچا علم سکھانے میں گزار دی اس کے علاوہ حضرت لال شہباز کلندر کہتے ہیں اس کے علاوہ حضرت لال شہباز کلندر کی ملاقات اپنے زمانے کے جن مشہور ترین ولی اللہ سے ہوئی ان کے نام حضرت بہاودین زکریہ ملتانی حضرت بو علی شاہ کلندر حضرت سید جمال سرخ بہاری اور حضرت بابا فرید الدین گن شکر ہے اس کے علاوہ ایسی اور بھی بہت سی مشہور ترین حضرت ہیں جن کی ملاقات حضرت لال شہباز کلندر سے ہوئی ویورز میں پہلے ہی حضرت بو علی شاہ کلندر اور حضرت بابا فرید الدین گن شکر کی زندگی پر ایک ایک ویڈیو بنا چکا ہو جنہیں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اگر آپ میری ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہے تو ان ویڈیوز کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں مل جائے گا اسی طرح اسلامی تاریخ کے مطابق تین شابان چھ سو بہتر ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق انیس فیبیوریری بارہ سو چوہتر عیسویں ستانوے سال کی عمر میں حضرت لال شہباز کلندر پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر جس کا نام سہون شریف ہے میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے موجودہ دور میں آپ کا میزارین کے آپ کی درگاہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر سہون شریف میں ہی موجود ہے جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین آ کر اپنا سلام پیش کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اپنے ان نیک اور پیارے لوگوں کے بتائن ہوئے سچے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب مسلمانوں کو نیک سچا اور ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں آمین ویورز اس کے علاوہ اگر آپ مجھے میرے فیس بک پیج باوٹن شاہ پر جوائن کرنا چاہے تو وہاں پر بھی آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں اسی طرح ویورز ہماری آج کی ویڈیو جو کہ یوٹیوب چینل باوٹن شاہ کی طرف سے حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی محتصر سی ہسٹری کو بیان کرنے کے لیے بنائی گئی ہتم ہوئی اگر آپ کو یہ میری کا وش پساند آئی ہو تو محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک ووٹس ایپ اور فیس بک پر زیادہ سے زیادہ شیئر اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے دے کر ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل باوٹن شاہ سبسکرائب کر سکتے ہیں ویورز سبسکرائب کرنے پر آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں ضائع ہوگا بلکہ ہماری حسنہ افضائی ہوگی اور انشاءاللہ ہم اسی طرح کی انفومیٹیو اور اسلامی ویڈیوز لے کر آپ کے حدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے سو انشاءاللہ ویورز پھر نیکٹ روٹیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سا حیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ